اسلام علیکم ویور میں شیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر خان فورڈ سموسا کس کو نہیں پسند اگر اس طرح کی سموسے ہمیں افتاری میں مل جائیں تو افتاری کا جو مزہ ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے آواز سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے کرسپی ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے دیٹ کپ میدہ لیا ہے سموسوں کو کرسپی بنانا بھی ایک ٹرک ہوتی ہے تو یہاں بس کے اندر ہم شامل کریں گے نمک اور شامل کریں گے یہاں پہ اجوائن اجوائن میں نے ہافٹی سپون لی ہے اور پانچ ٹیبل سپون یہاں پہ ہم نے گھی لیا ہے گی کومن تھوڑا سا میلٹ کر لیا ہے اب کھرسپی سموسا بنانے کا جو طریقہ ہے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے میدے کو آپ نے ہاتھوں میں مسل مسل کے مکس کرنا ہے میدہ اور گی جب اچھے سے مکس ہوتا ہے تو تبیہ یہاں ہے کھرسپی سموسا اچھے سے بنتا ہے یہاں پہ اس میں ہم پانی شامل کریں گے پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور میدے کو ہم نے زیادہ نرم نہیں گوندنا نہ ہی زیادہ سخت گوندنا ہے اس کو بس نارمل سامنے گوند لینا ہے ڈیٹ کپ میدے میں یہاں پہ پونہ کپ ہم نے پانی کا شامل کیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل نارمل ہے آٹا نہ تو زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نارم ہاتھوں کو تھوڑا سا گی لگا گے اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ آٹا جو ہے وہ خشک نہ ہو کور کریں گے اور اس کو رکھیں گے سائٹ پہ سٹفنگ تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے بائل آلو تین سے چار اس کو ہم نے ہاتھوں سے اس طرح سے توڑ لینا ہے آج ہم سٹفنگ جو ہے بازار جیسی تیار کریں گے تو اس کو ہم نے توڑ کے سائٹ پہ رکھتے ہیں یہاں پہ مسالے کی تیاری کریں گے تین ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے آئل لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے زیرا لیا ہے اور آدھا ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے لیسن آدھرک کٹا ہوا لیا ہے زیرہ لیسن آدھرک کی تھوڑی سی بنائی کریں گے پیاس شامل کریں گے اس سے یہاں پہ میڈیم سائز کا اس کو میں نے چوب کر لیا ہے پیاس کی ہلکی سی بنائی کریں گے تاکہ اس کا جو کچھا ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے باقی اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا مٹر شامل کریں گے یہاں پہ تین ٹیبل سپون قریب تو یہاں پہ اس کی بھی ہم نے تھوڑی سی بنائی کر لینی ہے تاکہ اس میں بھی اچھا سا ٹیسٹ آجائے کچھ مسالے اٹھ کرتے ہیں ہافٹی سپون یہاں پہ نمک شامل کروں گا اور ایک ٹی سپون یہاں پہ میں چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی لالمر شامل کروں گا اور ایک ٹیبل سپون کی قریب یہاں پہ میں ثابت درنیاں شامل کروں گا ہم چور پوٹر یہاں پہ شامل کریں گے ہافٹی سپون اور مسالے کی تھوڑی سی بنائی کریں گے مسالے کی بنائی ہم نے کر لیا ہے جو علو ہم نے میش کر کے رکھے تھے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اب یہاں پہ اس کو صرف مکس کرنا ہے کہ کوئی علو آلریڈی بوائل ہے اور چلے کو بند کر دیں گے ایک ٹیبل سپون یہاں پہ ہم اس کے اوپر لیمن کا جوس شامل کریں گے دھنیاں بدینے کی پتیاں شامل کریں گے اور مکس کر کے اس کو ہم نے رکھتے ہیں اس سائٹ پہ سموسہ پٹی کی تیاری کریں گے تو میدے کو اچھی سی ریسٹ مل گئی ہے اب اس کو نکال کے اس کے ہم پیڑے بنائیں گے تو اس پیڑے کو سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے کھینچ کے تھوڑا سا لمبی شیپ میں کر لینا ہے تاکہ اس کے پیڑے جو ہے ہم ایک سائز میں اور سیم سائز میں بنا سکیں چھوڑی کی مدد سے اس کو ہم کٹ لیں گے یہاں پہ میں دس سموسے بنا رہا ہوں تو اس کے لئے مجھے پانچ پیڑے چاہیے ہوں گے اس کے ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں اور پیڑا ہم نے اس کا بنا لیا ہے اب ایک پیڑے کو اٹھائیں گے یہاں پہ اور اس کو ہاتھ سے ہلکے سے پریس کریں گے اور اس کو ہم نے بیلنا ہے بیلنا کتنا ہے نارمل جتنی ہماری شیٹ ہوتی ہے سموسے کی یہ دیکھیں اس کے حساب سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے یہاں پہ اس کے اوپر ہم نے گی لگانا ہے برش کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ پورے پٹی کے اوپر ہم نے لگا دینا ہے میدہ ڈسٹ کریں گے اس کے اوپر اب اس کے اندر ہم نے لیئر لے کر آنی ہے تو اس کی ہم نے اس طرح سے سائٹ فولڈ کرنی ہے اور دوسری سائٹ کو بھی اس طرح سے فولڈ کرنا ہے دوبارہ سے اس کے اوپر برش کے ساتھ گی لگا دیں گے اور دونوں سائٹوں پر لگائیں گے اور دوبارہ سے میدہ اس کے اوپر ڈسٹ کریں گے اس طرح سے اور اس کو ہم نے فولڈ کر دینا ہے درمیان میں سے پھر پٹی کو ہم نے یہاں سے بھی فولڈ کر لیا ہے اب اس کے اوپر بھی ہم نے گی لگانا ہے پٹی کے ایک کنارے کو تھوڑا سا چھوڑ دیں گے وہاں پہ ہم پانی لگائیں گے تاکہ ہم جب اس کی فولڈنگ کریں پھر سمو سے ہمارے کھولیں گے نہیں یہ اوپر والی سائیڈ میں نے چھوڑ دی ہے یہ والی یہاں پہ اس کو ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور پانی ہم نے یہاں پہ لگا لیا اب اس کی ہم نے فولڈنگ کرنی ہے میدھر ڈسٹ کریں گے اور اس کی فولڈنگ کرتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے پکڑیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے رول کر لیں گے محنت تھوڑی سی ہے اس کے اندر لیکن جب اس کو آپ بنا کے اس کو کھائیں گے تو ساری محنت آپ کو بھول جائے گی درمیان میں سے کٹ کریں گے کسی بھی تیز چوری ہے چاکو سے اور اس کے ہم نے دو پس کٹ لینے ہیں کٹائی ہم نے کر لی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست قسم کی اس کی لیئرز ہیں اب ایک پیڑ کو اٹھاک اس طرح سے پریس کریں گے اور بیلنے کی بدل سے اس کو ہم نے اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے پریس کر لینا ہے سموسے کی سائز میں ہم نے اس کو بیل لیا ہے یا اب اس کے اندر ہم سٹفنگ بریں گے سٹفنگ آپ اپنی مرزی سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں ایک کنارہ کو اس طرح سے پانی لگائیں گے اور اس طرح سے اس کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے کنارہ کو ہلکے ہاتھ سے پریس کریں گے اور کانٹے والا جو چمچ ہوتا ہے چمچ سے کنارہ کو پریس کریں گے اس سے اس کے اندر ڈیزائن بھی بن جائے گا اور کنارہ بھی اچھے سے بند ہو جائیں گے اس کی سٹفنگ بھی باہر نہیں آئے گی دیکھیں ماشاءاللہ سے سموسے بن کے ہمارا تیار ہے اس کو آپ فرائی کریں گے آئل جیدہ گرم نہیں ہونا چاہیے نئی تو آپ کے سموسے باہر سے جلدی گولڈن ہو جائیں گے اور اندر سے جو پٹی ہے وہ کچھی رہ جائے گی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے سموسے بن کے ہمارے تیار ہیں تقریباً دس منٹ لگیں اس کو فرائی کرنے میں دیکھیں کتنی زبردست قسم کی اس کی لیڈز بنی ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل ایکن پر بھی پریس کر دیں ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تو نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ